رائس ایکسپورٹرز اسوسی ایشن کے سینئر وائس چیئرمن فیصل جہنگیر کے مطابق چاول پاکستان میں کپاس کے بعد دوسری بڑی برامداد ہے لیکن حکومت کی طرف سے ادم توجہی کے باعث ہماری برامداد کم ہو رہی ہیں دو ہزار دس میں پاکستان سے چاولوں کی برامداد تقریباً تین ارب ڈالر تھی جو آج کم ہو کر تقریباً دو ارب ڈالر رہ گئی ہے جس کی سب سے بڑی وجہ ریسرچ انڈویلپمنٹ پر کام نہ ہونا ہے کالاشا کاکو رائس ریسرچ انسٹیوشن پاکستان بننے سے پہلے قائم ہوا تھا لیکن آج تک چاولوں اور خاص طور پر باسمتی کی کاش پہتر بنانے کے لیے کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا باسمتی چاول میں ہندوستان کی فی اکڑ پیداوار تک قریباً ایک سو بیس من ہے جبکہ پاکستانی کسان صرف ستر من حاصل کر پاتا ہے بیرونے ملک خصوصی طور پر عرب امارات میں پاکستانی تاجر پہلے پاکستانی باسمتی چاول خرید کر بیجا کرتے تھے لیکن اب ہندوستانی باسمتی چاول کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے پاکستانی تاجر بھی ہندوستانی باسمتی چاول خرید کر بیچنے پر مجبور ہیں فیصل جہنگیر کے مطابق اگر حکومت نے چاولوں کے ریسرچ اینڈ ویلپنٹ پر توجہ نہ دی تو دو ارب ڈالر کی بیئے برامدات اگلے سال ڈیڑھ ارب ڈالر تک گر سکتی ہے پاکستان میں چاول کی فی اکڑ پیداوار صرف ستر من ہے ٹیکسٹائل اور کپاس کی برامدات اگر ٹیکسٹائل برامدات کی بات کریں تو پچھلے چند ماہ سے بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے حکومتی دعوتوں کے مطابق ٹیکسٹائل سیکٹر اپنی مکمل صداد پر کام کر رہا ہے پچھلے چند ماہ میں حکومت نے ٹیکسٹ ریفینڈ اور بجلی کے نرخوں میں ٹیکسٹائل سیکٹر کو جو مراد دی ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ابھی تک ڈالر ویلیو میں ٹیکسٹائل برامدات میں مطلوبہ بہتری نظر نہیں آ رہی ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے اثرات بہتر ہوں لیکن سال دو ہزار بیس میں ٹیکسٹائل سیکٹر کی کار کردگی زیادہ متاثر کن دکھائی نہیں دی گئی میں یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ اس سال کپاس کی پیداوار پچھلے سال کی نیزبت کم ہوئی ہے اس کی وجہ کسانوں کی کپاس کی پیداوار میں ادم دلچسپی ہے فی ایکڑ پیداوار اتنی کم ہوتی ہے کہ کسان کو جیب سے پیسہ لگانا پڑتا ہے پینل اقوامی مارکٹ میں پاکستان کو کپاس کی وہی قیمت مل رہی ہے جو چین بھارت اور بنگلہ دیش کو ملتی رہی ہے لیکن فی ایکڑ پیداوار کم ہونے کی وجہ سے اخراجات بھی پورے نہیں ہو پاتے اس لیے کپاس کی پیداوار کم ہو رہی ہے پاکستانی کسان کپاس کی کاشت میں دلچسپی نہیں لیتے بس اسی وجہ سے ٹیکسٹائل سیکٹر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کپاس درامت کرنے پر مجبور ہو گیا ہے اسی لیے یہاں یہ سوال ضرور اٹھانا چاہیے کہ ٹیکسٹائل میں یہ کیسی بہتری ہے کہ ایک جانب برامداد بڑھنے کا نوڑورہ پیٹا جا رہا ہے اور دوسری جانب کے پاس کی درامداد بڑھ گئی جس شعبے پر ہمیں سب سے زیادہ فخر ہے اگر وہاں یہ صورتحال ہے تو واقعی شعبوں کے بارے میں بہتری کیوں امید کرنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں اگر ٹیکسٹائل برامداد سے حقیقی فائدہ اٹھانا ہے تو کپاس کی ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ پر توجہ دینا ضروری ہے پاکستان افغان تجارت سال دو ہزار بیس اس اعتبار سے بہتر ہے کہ برامداد کو بڑھانے کے لیے پاک افغان تنازات کو کم کرنے کی عملی کوشش کی گئی ہے وفود آ جا رہی ہیں اور صفارتی سطح پر ملاقاتیں کی جا رہی ہیں اکتوبر دو ہزار بیس میں افغانی وفد پاکستان آیا اور تجارت بڑھانے کی بات کی نومبر دو ہزار بیس میں وزیراعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد صاحب افغانستان پہنچے اور سب سے آخر میں وزیراعظم عمران خان بھی افغان صدر سے ملاقات کرنے پہنچ گئے اس دورے سے تجارت کے راستے میں موجود بہت سی رکافٹیں ختم ہوئیں سب سے اہم موضوع پاکستان کے ٹرکوں کو ازبکستان تاجکستان اور آزربائی جان تک برائے راست رسائی دینے سے متعلق تھا خبر ہے کہ اس معاملے پر کافی کام ہو چکا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ راستے پاکستان کے لیے کھل جائیں گے جس سے برامداد بڑھانے میں مدد ملے گی حکومت اقدامات کی وجہ سے پاک افغان تجارت کے حوالے سے امیدیں پیدا ہوئی ہیں اس کے علاوہ پاک افغان بارڈر پر سمان کا بک جانا اور فائلوں کا پیٹ کاغزوں سے بھر جانے جیسے معاملات بھی زیرے ہو رہے ہیں بارڈر پر جدید سکیننگ کا نظام نافذ کرنے اور بارڈر فینسنگ کروانے اور نظام کو کمپیوٹرائز کروانے کے آپشنز پر سختی سے عمل کرنے پر اتفاق ہوا ہے اس کے علاوہ دونوں اطراف کے چیئرمنز آف کومرز کے مشترکہ دفاتر طور خم اور قابل میں بنانے پر اتفاق کی خبریں ہیں اگر ایسا ہو گیا تو یقینی طور پر وہ تمام مسائل گھنٹوں میں حل ہو جائیں گے جن کے لیے ابھی سالوں لگ جاتے ہیں افغانی سپیئر پارٹس اور سگرٹ پاکستان میں منفی لسٹ میں شامل ہیں جس سے پاکستان میں استعمال شدہ گاڑیوں کے سپیئر پارٹس مہنگے ہو گئی ہیں ان میٹنگز میں انہیں منفی لسٹ سے نکالنے پر بھی کافی پیش رفت ہوئی ہے